بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَذَوَّنُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّالِ الثَّقْوَى اپنے لئے سادہ راہ فراہم کرو کہ بہترین سادہ راہ تقویٰ ہے بیماریوں کے لئے چند دوائیں بہیت دوائیں منعول ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے پرمایا ہے کہ درد کیلئے یہ دعا پڑھی جائے بسم اللہ وَبِاللَّهِ کَمِّن نِعْمَةٍ لِلَّهِ فِي عِرْقٍ سَاکِنٍ وَغَيْرِ سَاکِنٍ عَلَى عَبْدٍ شَاکِرٍ وَغَيْرِ شَاکِرٍ خدا کی نام سے خدا کی ذات سے خدا کی کتنی نعمتیں ہیں جو ساکن اور تحریک رگوں میں ہیں شکر کرنے والے اور ناشکرے بندوں پر پھر فریضہ نماز کے بعد دائیں ہاتھ سے اپنی دہری کو پکڑے اور تین ہی مرتبہ کہے اس دعا کو پرتبہ کوشش کریں کہ یہ امن گریہ اور آنسوں کے ساتھ انجام جاوائے اللہم مفرج عنی قربتی وَعَجِّ الْعَافِيَتِ وَكْشِفُ ضُرُّیِ اے مابود میری مصیبت دور کرتی جلد آفیت عطاقا اور میرا بھا مٹا دوسری سوا امام جاپر سعج علیہ السلام سے منقول ہیں کہ درد کی جگہ پر ہاتھ رکھے اور کہے بسم اللہ و باللہ و محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّتَ إِلَّا بِاللَّهِ اللَّهُمَّمْ صَحْحَنِّي مَا أَجِدْ خدا کی نام سے خدا کی ذات سے اور خدا کی رسول محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارا اور نہیں کوئی حرکت و قوت مگر جو خدا ساتھ اے مابود وہ درد ہٹا دے جسے میں محسوس کرتا ہوں اس کے بعد اپنا دائیں ہاں تین مرتبہ درد کے مقام پر پھیرے تیسری دعا امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب حضرت امیر المومنین علیہ السلام بیمار پہ تو حضرت رسول خدا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بیمار پرسی کیلئے تشریف لائے اور فرمایا کہ اے لیہی یہ دعا ہوا ہوا اللہم انی یاسا لگتعجیل آفیتک وصدرا علیہ بلیتک وخروجا الیہ رحمتک اے مابود میں تجھ سے مانگتا ہوں تیری طرف سے چرد دے تیری طرف سے آئی مصبت پر صبر اور تیری رحمت کی طرف جان جانی توفیق چوتھی طوا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ درد کی جگہ پر ہاتھ وٹ کر تین مرتبہ یہ پڑھوڑ ہو اللہم انی اسألک بحق القرآن العظیم بحقیم اللذی نجل بہی روح اللمین اے مابود میں تجھ سے سوال کرتا ہوں قرآن عظیم کے حق کا واسطہ دے کر جس کو لے کر روح الانین نازل ہوتے رہے اور وہ تیرے ہاں دفتری قل میں موجود ہے بلن مرتبہ حکمت والا ہے یہ کہ تو مجھے اپنی طرف سے شفاق اپنی دوا سے میری چارہ دل کرما اور اپنی بلاؤں سے محفوظ و معمون رکھ اس کے بعد آل محمد پر دروت بھیجے پانچویں دعا ابو حمزہ سے روایت ہے کہ میرے گھرنے میں درد ہو گیا تو میں نے امام محمد باقی علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا بس آپ نے فرمایا کہ جب نماز آدھا کر چکو تو یہ دعا پڑھا رہا یا اجود من اعطا و یا خیر من سئل و یا ارحم من استرحم ارحم ضعفی و قلت حیلتی و عفلی من وجعی اے اطاق کرنے والوں میں سب سے زیادہ سخت لکھنے اے سواد کی جانے والوں میں پھٹرین اور اے رحم مانگے جانے والوں میں زیادہ رحم والے رحم فرما میری کمزوری اور میری ناکا تدبیروں پر اور مجھ کو اس درست سے نچاہ آدھا کاتے ہیں ابو حمزہ کہتے ہیں میں نے یہ دعا پڑھی اور اس درست سے شفا پائی چھٹی دعا منقود ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کی اور پھر اس طرح دعا مانگی ربی لا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا لا قل من ذالک ولا اکسر پالنے والے مجھے کبھی بھی الکٹھ پکنے کے وقت کیلئے بھی میری نفس کی حوالے نہ کرنا اور نہ ہی اس سے کم یا زیادہ وقت ساتھی دعا امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں منقود ہے کہ آپ یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم اللہم امی اسألوک بجلالک وجمالک وکرمک ان تفعل بی اے معبود میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے تب تب تیری زبائی اور تیری مطا کا واسطہ دے کر کہ میری یہ اور یہ حاجات پھوری کر قضاء و قضاء کے بجائے اپنی حاجات بیان کریں آٹھیں دعا افسر بن یونس کہتے ہیں امام موسیٰ قادم علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ یہ دعا قصت سے قواہ کرو اللہم لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من التقصیر اے معبود مجھے تن لوگوں میں سے قرار ماتے ہیں جن کا ایمان کچھا ہے اور نہ ہی مجھے کوتہی کرنے والوں میں سے باہرکار یعنی اے پروردگار مجھے ان لوگوں میں سے قرار ماتے جن کا ایمان آریہ اور بے سواد ہے یا ایسے لوگ کہ جن کو تُو نے شتر بے مہار کی طرف چھوڑ دیا ہے کہ جہاں چاہیں چرچپے اور جدھر چاہیں چلے چاہیں اور مجھ کو تقصیر سے باہر نانکار یعنی مجھے ایسا نہ بنا دے کہ خود کو قصور وانوانو جھوں بلکہ ایسا بنا کہ ہمیشہ خود کو تیرے حضور غتہی کرنے والا اور ناقص عمل والا تصور کروں کروں نمی دعا امام محمد باقر علیہ السلام سے مر بھی ہے کہ حق تعالی نے ایک دیارتی کو ان دو قلموں کے سبب پخش دیا کہ جن کے ذریعے وہ دعا دیا کرتا تھا اللہم انتعذبنی فاہم لذالکانا وَإِن تَغْفِرْنی فَأَهْلٌ لِذَالِكَانَ اے محمد اگر تم مجھے ازاق دی تو میں اسی لائے لائے اور اگر تم مجھے بخش دی تو یہ تیرے شایع شان دسویں دعا دعو دیر کیسے مر بھی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو سنا کہ آپ دعا میں گریہ وزاری کر رہے تھے وہ پنجت علی پاک یعنی محمد علی و فاطمہ اور حسن حسین علیہ السلام کا واسطہ دیتے اور دعا مانگ رہے تھے یا عماد من لا عماد لہه و یا ذخر من لا ذخر لہه و یا سند من لا سند لہه و یا حرز من لا حرز لہه و یا غیاس من لا غیاس لہه و یا کنز من لا کنز لہه و یا عز من لا عز لہه یا کریم العف یا حسن التجاوز یا عون الضعف یا کنز الفقراء یا عظیم الرجاء اے بے سحروں کے سحرے اے بے زخیروں کے زخیرے اے سنت نہ رکھنے والوں کی سنت اے پنہ سے محروموں کی پناہ اے دادرس نہ رکھنے والوں کی دادرس اے بے خزانوں کے خزانے اے عزت نہ رکھنے والوں کی عزت اے معاف کرنے والوں میں سب سے زیادہ قریب اے بہتری درگزر کرنے والے اے کمزور کے مددکار اے محتاجوں کے خزانے اے بڑی امید کا یا منقذ الغرقا یا منجی الهلکا یا محسن یا مجمل یا منعم یا مفضل انت الذي سجد لک سواد الليل ونور النہار وضوغ القمر وشعاع الشام وحفیف الشجری ودوی الماء اے دھوکتوں کو بچانے والے اے تباہ ہونے والوں کو بچانے والے اے انسان کرنے والے اے آرام دینے والے اے نعمت دینے والے اے عطا کرنے والے تو وہے کے ساتھ ریز ہے تیرے لئے راہ کی تاریخی دن کی روشنی چاند کی چاندنی سورت کی کرن درخ کی سرسراہت اور پانی کی آباس یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا الہ الا انت وحداک یا شريک لک یا رباہ یا اللہ صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما انت اهلو یا اللہ یا دا یا دا نہیں ہے کوئی محبود سوائے تیسے تو یکتہ و لاسانی ہے اے پربردگار اے اللہ رحمت ناصل فرما محمد وآل محمد پر اور ہمارے ساتھ وہ سروع کر جو تیرے شایعہ شان ہے اس کے بعد جو حاجت کی رکھتا ہو طلب کریں